کافی زیادہ محنت تو اسٹرگل کرنے کے بعد میں لاؤس سینٹوز کا سب سے زیادہ امیر انسان بن چکا ہوں اور میری گاڑی تو آپ لوگ کو دکھائی دے رہی ہو گیا گائز یہ لاؤس سینٹوز کی سب سے مہنگی گاڑی ہے لیکن ابھی میرے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس لاؤس سینٹوز کی نہیں بلکہ پوری کی پوری دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی ترین گاڑی ہو کیونکہ میرے پاس پیسوں ہی کمی تو ہے نہیں میرے گھر میں پیسے بنانے والی مشین پڑی ہوئی ہے اور آج میں نے سوچا کہ یا گائز میں سیکریٹ بیس بھی بناوں گا مگر یہ کیا سیمیون کے پاس تو ساری کی ساری نارمل گاڑی ہیں اور سیمیون کھڑاویں بلکل سامنے ہاں بھائی سیمیون تم نے مجھے بولا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے لیکن تمہارے شوروم کے اندر تو ساری کی ساری نارمل گاڑی ہیں وہ کیا ہے نا کہ ہاں میٹی میں گاڑی کا بندو بس تو کر لوں گا لیکن پیسے چاہیوں گے ہاں تو پیسے دوں گا نا سیمیون بتاؤ کتنے کی گاڑی ہے کم از کم ایک ہزار کروڑ کی تو ہوگی ایک ہزار کروڑ اور میری یہ والی لیمورگنی کتنے میں جائے گی یہ والی جائے گی پانچ سو کروڑ کی لیکن تم نے مجھے یہ والی گاڑی ایک ہزار کروڑ کی بیچی تھی اس ٹائم یہ والی گاڑی برینڈ نیو تھی اور ابھی تم نے اس کو چلا لیا ہے اور اسی لیے اس کی قیمت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پانچ سو کروڑ بھی ٹھیک ہے میں نے کون سا پیسے اپنی جیب سے دینے ہیں میرے گھر میں تو آگا ہے پیسے بنانے والی مشین پڑی بھی ہے تو سیمیون تو مجھے یہ بتاو کہ تمہاری والی گاڑی کب تک آئے گی ہاں میٹی وہ والی گاڑی میری نہیں ہے اور نہ ہی میں اس والی گاڑی کو خرید سکتا ہوں تو تمہیں کام کرو کہ پہلے مجھے ایک ہزار کروڑ پہ دو اس کے بعد میں اس والی گاڑی کو منگوا لوں گا اچھا وہ تو ٹھیک ہے سیمیون مگر وہ والی گاڑی ہے کونسی ہاں میٹی بگاٹی کا نام سنا ہے کیا ہاں بگاٹی کا نام تو سنا ہے لیکن لیمبورگنی بگاٹی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے آرے نہیں نہیں ہاں میٹی تمہیں پتا ہے کہ کونسا موڈل ہے بگاٹی کا تم بتاؤ کہ تو پتا چلے گا ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل کیا بات کرے ہو ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل ہاں نا ہاں میٹی دنیا کی سب سے مہنگی سپورٹس کار ہے ٹھیک ہے سیمیون فٹا فٹ سے جس کے پاس بھی والی گاڑی ہے اس کو یہاں پر منگوا لوں ایسے تو نہیں آگی پہلے پیسوں کا بندوبست کر لو اچھا ٹھیک ہے تم ایک سکنی نہیں پہ رکو میں ابھی اپنے گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کا بندوبست تو ہو گیا ہے لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس سیکرٹ بنکر بھی ہو کیونکہ آگا ہے میرے پاس آ چکے پیسے بنانے والی مشین اور اس والی مشین کو اپنے گھر میں رکھنا سیف نہیں ہے تو اس لیے مجھے سیکرٹ بنکر تو بنانا ہوگا اور جہاں تک میرا خیال ہے میری پیسے بنانے والی مشین نے اب تک ایک ہزار کیا دو تین ہزار کروڑ تو بنا لی ہوں گے کیونکہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے سیکرٹ بیس بنانے کے لئے میں نے کنسٹرکشن ورکرز کو تو اپنے گھر کے باہر بلا لیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک تو کنسٹرکشن ورکرز کی ساری کی ساری ٹیم میرے گھر کے باہر آ چکی ہوگی لیکن ایک سیکنڈ میں نے تو کنسٹرکشن ورکرز کو بلایا تھا مگر یہاں پر تو فائب برگیٹ والے بھی آ چکے ہیں اور ویٹ یہ کہ یہاں پر تو پولیس بھی آ چکی ہے مگر پولیس والے فائب برگیٹ والے یہاں پر کیا کر رہے ہیں کنسٹرکشن ورکرز تک کا تو ٹھیک ہے ان کو تو میں نے خود بلایا تھا کیونکہ میں نے ایک سیکرٹ بیس بنانی ہے لیکن یہ فائب برگیٹ والے کیا کر رہے ہیں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں اور فٹا فٹ سے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ یار گائز ہو کیا رہا ہے ہاں میٹی ادھر آو کون بولا تم میں سے میں پولیس والا ادھر آو ہاں کیا ہوا ہمیں خبر ملیے کہ تمہارے پاس پیسے بنانے والی مشین ہے ہاں پیسے بنانے والی مشین واگل واگل ہو گئے ہو کیا سوچ لو ابھی اگر میں تمہارے گھر کے اندر چلا گیا تو تو سب کوئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا میں لیکن میں نے تو دودھ اور پانی آرڈر نہیں کیا ابھی میرا کہنا کا مطلب ہے کہ σب کچھ پتا نکالوں گا Athena جو بولو نا تم بول décidé بولو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا میں نے تو نہ ہی دودھ مانگوایا تھا نہ ہی پانی مانگوایا تھا میرے ساتھ چلا آکھی مت کرو اچھے ایک سیکن یہی پہ رکو تمہارے پاس the search warrant ہے کیا search warrant تو میرے پاس نہیں ہے تو پھر تم میرے گھر کی تلاشی کس طرح لوگے اچھا تم لاؤس سنٹوس کی پولیس کو چیلنج کر رہے ہو چپ چاپ یہی پہ کھڑے رہو سر جی سر جی بات سنیں ہاں بولو کیا ہوا سر جی آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے کیا ہم لوگ آگ بجا دیں کیا کیا میرے گھر میں آگ لگ چکی ہے کیوں سر آپ کو نہیں پتا کیا نہیں مجھے تو نہیں پتا ہے سنچنوں چاپ بھی گھر کے اندر ہے سر جی آپ نے کال کی تھی ہاں میں نے کال کی تھی لیکن ایک سیکنڈ تم یہی پہ رکو کیوں سر جی آپ نے بولا تھا کہ سیکرٹ بیس بنانی ہے پوری کی پوری گاڑیاں اور بندے لے کر آ گیا یہ دو بندے سیکرٹ بیس بنائیں گے آرے سر جی پیسے تو دیں اس کے بعد دیکھنا پوری کی پوری ٹیم لے کر آنگا اچھا ایک سیکنڈ یہی پہ رکو فائی برگیٹ والا بولا کہ میرے گھر میں آگ لگ چکی ہے پولیس والا بولا ہے کہ میرے پاس پیسے بنانے والی مشین ہے لیکن بات تو یہ صحیح کر رہا ہے میرے پاس پیسے بنانے والی مشین ہے تو صحیح لیکن پولیس میرے گھر کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی جب تک ان لوگ کے پاس سرچ وارنٹ نہ ہو اور یہ کنسکشن ورکرز تو میں نے خود بلائے تھے ایک کام کرتوں کے اندر جا کے دیکھتا ہوں پتہ نہیں سنچنوں چاپ کے سال میں ہوں گے لیکن میرے گھر میں آگ لگی کدھر ہے تو ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ میرے گھر کا صوفہ جل گیا میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ کی پیسے بنانے والی مشین جل چکی ہے لیکن نہیں آگا ہے ہم لوگ کے گھر کا صوفہ جل ہے اس طرح کے سو صوفے میں لے کر آ جاؤں گا ایک سیکنڈ سنچن چاپ اور میری پیسے بنانے والی مشین جل گئی سنچن اور چاپ یہ کیا تم لوگوں نے ارے بھے ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر میری پیسے بنانے والی مشین کو کیا ہوا ارے یا ہم نے آپ کی مشین تو جل گئی لیکن کیسے جل گئی سنچن اس کو تو میں نے صرف آدھا گھنٹہ پہلے چلایا تھا ارے بھے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے چلایا تھے لیکن ہم لوگ نے دس گھنٹے ہو گئے اس کو چلا کے رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ کو پیسے چاہیے تھے ابے یار چوپ پیسے بنانے والی مشین کو دن میں صرف ایک گھنٹہ چلاتے ہیں ارے یا ہم یا ہم لوگ نے سوچا تھا کہ ہم لوگ اس کو دس گھنٹے چلائیں گے اور پھر ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے میری مشین تم لوگ کی وجہ سے جلی ہے لیکن ایک سیکنڈ کوئی پیسے ویسے بچے ہیں یا پھر نہیں ارے بھے سارے کے سارے پیسے جل گئے یا مشین تو یار گائز واقعی میں کام نہیں کر رہی ہے یہ والی مشین مجھے پیسے بنا کے دیتی تھی اور ایک سیکنڈ تھوڑے سے پیسے ہیں یہاں پر مگر یہ بھی جل چکے ہیں میں نے سوچا تھا کہ میں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی لوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سیکرٹ بیس بھی بنانی تھی اچھا تو یہ ہے سارا معاملہ اوے تو میرے گھر کے اندر کیسے آئے ابھی تمہیں بتاتا ہوں لوگ سینٹوز کی پولیس کی پاور اچھا دیکھو میری بات سنو کچھ لے دے کے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا گیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پیسو کی مشین لوگ سینٹوز میں الیگل ہے ہاں مجھے پتہ الیگل ہے لیکن پتہ نہیں کس طرح جل گئی دیکھو ابھی مشین تو جل چکی ہے اگر تم مجھے دس کروڑ پہ دو گے تو میں اس واضح راز کو راز ہی رکھوں گا دس کروڑ کان سے لے کر آہوں تمہیں کام کرو کہ یہاں پہ اندر تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے تم یہ والے پیسے اٹھا کے نکل لو یہاں سے کون سے یہ جو زمین پر پڑے ہوئے نہیں نہیں وہ جو مشین کے اوپر پڑے ہوئے اس کے اندر سے آگ نکل لیے میرے ہاتھ جل جائیں گے خود ہی اٹھا کے مجھے دو ابھی پاگل اگر میں نے ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ بھی جل جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے دس کروڑ نہیں دوگے دس کروڑ کان سے لے کر آہوں میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر میں پوری کی پوری لاس اینٹوس کی پولیس کو یہاں پہ بلاتا ہوں وہ تمہیں ارسٹ کر کے لے جائے گی اور کم از کم تمہیں دس بیس سال تو جیل ہوگی ارے یا ہم یا ہم لوگ کو آپ کی بہت زیادہ یاد آئے گی چھپ کر جائے سنچن ایک نمبر کا نوبڑا ہے تو دس گھنٹے مشین کو کون چلاتا ہے سب کچھ سنچن اور چوب کی وجہ سے ہوا ہے اور سنچن مجھے بول ہے کہ یہ مجھے مس کرے گا اب کیا کروں ایک سیکنڈ ابے پولیس والے یہ والی پیسو کی مشین میری ہے ہی نہیں کیا مدب تمہیں نہیں ہے پھر کس کی ہے یہ والی پیسو کی مشین سنچن اور چوب کی ہے ارے نئی پولیس ihn Paige یہ والی مشین ہم لوگ کی نہیں ہے یہ والی مشین حامد بیار چراکار لے کر آئے تھے کیا ٹوری کر کے لے کر آئے تھا ابے ایک سیکنڈ نئی نئی چوری نہیں کر کے لے کر آیا ارے ہاں یا پولیس ان Strateg یہ والے مشین حامد بیار چوری کر کے لے کر آئے تھے اور حامد بیار نے اس والی مشین سے بہت زیادہ پیسے بنا لیے بے سنچن چپو جب پاگل ہے کیا ارے نئی ہامرہ میں اس میں چپنے ہوں گا ابھی آپ جیل میں جاؤں گے پھر بہت زیادہ مزا آئے گا مستی کر رہے ہیں سنچن میرے ساتھ اچھا پولیس آرہ تم میری ایک بھات سنو وہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میرے پاس ایک ہزار کروڑ کی گاڑی ہے جو کہ تم نے باہر دیکھ لی ہوگی ہاں وہ لیمبورگینی ہاں وہ لیمبورگینی لے جاؤ تم کیا سچ میں میں لے جاؤں ہاں ابھی تم لے جاؤں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فکر مت کرو تم سیف ہو ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ بھی لیمبورگینی تو یا گایز میرے ہاتھ سے چلی گئی ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ فائب بریگیڈ والوں کو بولتا ہوں کہ اٹلیسٹ آگ تو بجھے ہیں ارے سر آپ واپس آگے ہاں جا کے آگ بجھاؤ یہاں پر شیکل کیا دیکھ رہے ہو جی جی ٹھیک ہے سر وہ آپ کا پرائیویٹ گھر تھا تو میں نے کہا پرمیشن لے لوں کل کو کسی کے گھر میں آگ لگ جائے گے تو تم کیا پرمیشن لے کے اندر جاؤ گے نہیں نہیں سر بزا بھی جا کے بجھاتے ہیں ہاں جلدی جا کے بجھا دو بلکہ تم رہنے دو کیوں سر کیا ہوا نہیں نہیں تم رہنے دو میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا ٹھیک ہے سر جیسے آپ کی مرضی فائب بریگیڈ والے تو چلے گئے مگر اب یہ دوسرا کام سے آ گیا اگر تو یہ اندر چلا گئے مجھے فٹا فٹ سے اندر سے مشین کو گائب کرنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ اس والے بندے سے بات کرتا ہوں ہاں سیکرٹ بیس تو بنانی ہے لیکن ابھی تمہیں کام کرو میرے گھر کے اندر آگ لگ چکی اور وہاں پر ایک مشین ہے تم اس والے مشین کو اٹھا گے کہیں پہ فینک دو لیکن سر اس کام کے بھی تو پیسے لگیں گے نا ہاں وہاں پہ آس پاس تھوڑے سے پیسے پڑے میں وہ اٹھا لیں نا جی ٹھیک ہے سر ابھی فینکتا ہوں لیکن وہ سیکرٹ بیس کا کیا کرنا ہے سیکرٹ بیس کا میں کرتا ہوں کوئی نا کوئی بندو بس تم فلال جا کے مشین کو گائب کرو اور ایک سیکنڈ یہ کر کیا رہا ہے ابے نوبڑے تم لوگ کو میں نے منع کیا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ پیچھے تو ایمبولنس بھی آ گئی ہے دھیرے دھیرے یہاں پہ رش بڑھتا جا رہا ہے اور ایک سیکنڈ یہاں پہ یہاں پہ کافی زیادہ رش ہو گیا ہے مجھے فوراں سے پہلا یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن اب میں جاؤں گا کہاں پر میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں لیکن لیسٹر کیوں کال کر رہا ہے ارے ہامی ٹی کہاں پر ہو اپنے گھر پر ہوں ہامی ٹی وہ پیسے کمانا چاہتے ہو کیا کتنے پیسے ملیں گے 40,000 کروڑ ہاں کتنے 40,000 کروڑ لیسٹر جلدی بتاؤ کہ کام کیا ہے ہاں میٹی پریزیڈنٹ کو اٹھا کے میرے پاس لے کر آؤ ایک سیکنڈ رکھو تو صحیح کال کر دی پریزیڈنٹ کو اٹھا کے میرے پاس لے کر آؤ ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس تو سامنے ہے مگر لیسٹر نے مجھے بولا کہ یہ مجھے 40,000 کروڑ دے گا 40,000 کروڑ تو مجھے چاہیے ہوں گے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ سیکرٹ بیس کتنے میں بنے گی بوگاٹی تو ہم لوگ کو ملے گی 1,000 کروڑ کی لیکن لیسٹر بولا کہ یہ ہم لوگ کو 40,000 کروڑ دے گا اگر تو میں نے 1,000 کروڑ کی گاڑی لے لی تو پھر بھی میرے پاس 39,000 کروڑ بچ جائیں گے ابھی فٹا فٹ سے ورکر سے پوچھتا ہوں کہ سیکرٹ بیس کتنے میں بنے گی ابھی تمہارا ڈمپر کدھر گیا ارے سر وہ تو میں نے بھیج دیا آپ نے خود دی تو بہت ہے کہ مشین کو گائپ کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے تم یہ بتاؤ کہ سیکرٹ بیس کتنے میں بنے گی وہ مجھے دے گا 40,000 کروڑ اچھا تمہیں کام کرو کہ 40,000 کروڑ نہیں بلکہ 39,000 کروڑ میں بنا دو ارے سر جی چلو ٹھیک ہے بنا دوں گا کیا سچ میں بنا دو گے جی جی سر بنا دوں گا پیسے ایڈوانس لگیں گے ایڈوانس تو میرے پاس نہیں ہے تمہیں کام کرو کہ 5 منٹ کے بعد یہاں پر آو سر جی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ویسے ہی شاپر پھار رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ابے بیستی کیوں کر رہے ہو میری سر جی اب کیا کروں آپ اتنی لمبی لمبی چھوڑے ہو پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں گاڑی تو آپ کی پولیس والے لے کے چلے گئے سیکریٹ بیس کے لیے 40,000 کروڑ کان سے لے کر رہیں گے آپ ابے وہ میرا مسئلہ ہے تم چپ چپ یہاں سے نکل جاؤ 5 منٹ کے بعد آنا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر میں 5 منٹ کے بعد آ جاؤں گا کنسٹریکشن ورکر ہی اتنی بیستی کر رہا ہے لیکن مجھے ابھی فٹا فٹ سے لیسٹر کے پاس جانا ہے اور سمچن اور چوب میں تم لوگ سے واپس آ کے بات کرتا ہوں لیکن یا ہامیہ ہم لوگوں نے کیا کیا دس گھنٹے مشین کو کون چلا کے رکھتا ہے ارے بہت مشین چلی کی بہت دکھ ہو رہا وہ جو بیچ میں پیسے پڑے ہو تھے وہ کدھر گئے ارے یا ہامیہ وہ والے پیسے تو کنسٹریکشن ورکر اپنے ساتھ لے گیا گاڑی بھی چلی گئی پیسے بھی چلی گئے مشین بھی چلی گئی یہ سب کچھ تم لوگ کی وجہ سے ہوا ہے ارے بہت ابھی جو ہو گیا سو ہو گیا نہ بھی آ گئی کیا پلین ہے یا کرتا ہوں کوئی انہوں کے بندو بس کرتا ہوں سیکرٹ بیس اور بگاٹی تو یار گائز میں آج لے کے رہوں گا لیکن یا ہامیہ آپ کبھی جا رہے ہو پریزیڈنٹ کو اٹھانے جا رہا ہوں ارے بہت کیا بات کر رہے ہو مر جاؤ گا چاپ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے کچھ بھی کر کے پریزیڈنٹ کو تو مجھے اٹھانا پڑے گا لیکن اب پریزیڈنٹ کو اٹھاؤں گا کس طرح میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے اور لیسٹر کی بھی آپ لوگ کام دیکھو یا گائز یہ بول ہے کہ پریزیڈنٹ کو کٹنیپ کر کے لے کر آہا پتہ نہیں لیسٹر کا پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہی کام ہوگا لیکن خیر ہم لوگ کو اس سے کیا ہم لوگ کو تو 40,000 کروڑ چاہیے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر تو میں آ چکا ہوں لیکن یہاں پر سیکیورٹی آ گائز کافی زیادہ ہے پولیس والے بھی ہیں اور مجھے تو یہاں پر ملٹری والے بھی دکھائی دے رہے ہیں مگر پریزیڈنٹ یا گائز وہ سامنے کی طرف ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ موبائل فون کا کیمرہ آن کر کے دیکھتا ہوں ہاں سیمیون کیا ہوا ہمیٹی گاڑی منگوالوں کیا ہاں منگوالوں منگوالوں گاڑی منگوالوں میں بس آ رہا ہوں پیسے لے کے ٹھیک ہے ہمیٹی میں گاڑی منگوالوں لیکن دھیان رہے گاڑی بہت مہنگی ہے شوروں پہ کھڑا کرنا بہت زیادہ رسکی ہوگا ہاں بس میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں سیمیون کو گاڑی کی پڑی ہے اور رہا گیا میں یہاں پہ پریزیڈنٹ کو اٹھانے کے لیے آ چکا ہوں یہ جو بیچ میں کھڑا میں نہیں آگا ہے یہ پریزیڈنٹ ہے یہاں پہ تین پولیس والے تین پولیس والے یہاں پر میں اندر کہاں سے جاؤں گا سوارٹ ٹیم بھی یہاں پہ کھڑی بھی ہے اور تھوڑے سے موٹر بائک بھی ہیں ملٹری والے بھی ہیں یہاں پر اگر تو میں اپنی گاڑی کو یہاں سے لے کے گیا یا پھر یہاں سے لے کر گیا تو سیدھا میں جاؤں گا پریزیڈنٹ کے سامنے گن پوائنٹ پر اس کو بولوں گا کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر میری گاڑی کے اندر بیٹھے اور جب یہ میری گاڑی کے اندر بیٹھے گا میں گاڑی کو یہاں سے نکال کے سیدھا لے جاؤں گا لیسٹر کے پاس ہاں ویسے آگایز ابھی مجھے یہی کرنا ہوگا اوپر سے سیمیون نے گاڑی بھی اب تک منگوالی ہوگی کچھ بھی کر کے مجھے سیمیون کو ایک ہزار کروڑ پر دینے ہوگی کیونکہ بگاٹی دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے اور اتنی مہنگی گاڑی کو شوروم پر کھڑا کرنا کافی زیادہ رسکی ہوگا لیکن پانچ منٹ کے اندر جا کے میں گاڑی اٹھانے والا ہوں اس سے پہلے مجھے یہاں پر پریزیڈنٹ کو اٹھانا ہوگا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں تو آپ لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائی نوٹیفیکشن کو بھی آل پر پیس کر دینا اس سے مجھے تھوڑی سی پاورز اور تھوڑی سی ہیلت زیادہ ملے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہیار گائز میں بچ جاؤں آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے ہوگا تو ہیار گائز آئی ہوپ کہ ابھی تک آپ لوگ انہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوگا ٹائم آ چکا ہے پریزیڈنٹ کو اٹھانے کا 3 2 1 لیٹس گو پریزیڈنٹ تو میرے ساتھ بیٹھ چکا ہے ابھی فٹا فر سے مجھے آس سے نکلنا ہوگا یہ لوگ اتنی زیادہ گولیاں مارے ان لوگ کو پتہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ میرے ساتھ بیٹھاو ہے ہاں تم ٹھیک تو ہو نا تمہیں شاید پتہ نہیں کہ تم نے لاؤس اینڈوز کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا ہے ابھی نوبڑے مجھے پتہ ہے کہ میں نے لاؤس اینڈوز کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا ہے لیکن تم کتنے زیادہ ڈرب ہوگا تمہیں ساتھ اتنی زیادہ آرمی تھی میں نے تمہیں ایک گن دکھائی اور تم چپ چپ میری گاڑی میں بیٹھ گئے تم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے ابھی جلدی تم مر جاؤ گے ہاں ہاں وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ کون مرے گا لیکن تم مجھے کام پہ لے کے جا رہے ہو چپ چپ گاڑی کے اندر بیٹھے رہو میں کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے لیسٹر کو بتا دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو میں نے اٹھا لیا ہے لیسٹر میں نے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا ہے ارے وہاں میٹی بہت بڑی ہے جلدی سے میرے پاس لے کر آؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیسٹر ابھی لے کر آتا ہوں تم نے لیسٹر کا نام لیا کیا ہاں لیسٹر کو جانتی ہو کہ تم اگر تو تم مجھے لیسٹر کے پاس لے گئے گئے تو تم بہت بڑی گلتی کرو گے ایسی کونسی گلتی کروں گا اور تم لیسٹر کو جانتی ہو کیا لیسٹر کو کون نہیں جانتا لیسٹر ایف بی آئی کا موس وانٹڈ پرسن ہے تو پھر تم لوگوں نے ابھی تک لیسٹر کو پکڑا کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کو لیسٹر کی لوکیشن نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر آج تم لیسٹر کی لوکیشن بھی دیکھ لینا لیکن مجھے تمہیں ابھی فٹا فٹ سے لیسٹر کے پاس پہنچانا ہے لیسٹر کے گھر کے پاس تو میں پہنچ گیا ہوں اور یا گائد میرے ساتھ لاؤس سنٹوس کا پریزیڈنٹ ہے ماننا پڑے گا کڈیپنگ تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ اوپی کی ہے اوہ لیسٹر آجو باہر جلدی سے ابھی لیسٹر کہاں پہ رہ گئے ہو جلدی سے باہر آو ہاں میٹی گھر کے باہر تم ہورن دے رہے ہو ہاں میں ہورن دے رہا ہوں ابھی پاگل یہاں سے نکلو کیوں تم نے خود ہی تو بہت ہے کہ پریزیڈنٹ کو لے کر آو ہم لوگ کے سیکریٹ گراج کے اندر لے کر جاؤ اس کو میرے گھر کے باہر لے کر آگے ہو مرواؤ گے کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نے لیسٹر کے گھر کو دیکھ لیا ہے اچھا بگر دیکھ لیا ہے تو میں کیا ہی کر سکتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو بدلے میں جتنے پیسے بولو گے دوں گا پیسوں کا بندو بس باد میں کریں گے تم مجھے کوئی بھی پیسے نہ دو چپ چاپ یہاں پہ میرے ساتھ آو لیکن یہ کونسی جگہ ہے آو تو صحیح بتاتا ہوں یہ کونسی جگہ ہے کہیں تم لوگ مجھے مارنے کا پلین تو نہیں بنا رہے آہ تم بول سکتے ہو کہ میں تمہیں مارنے کا پلین بنا رہا ہوں ابھی چپ چاپ وہاں پہ کونے پہ بیٹھ جاؤ لیسٹر کے آنے کا ویٹ کرو بہت پشتا ہوگے تم ابھی چپ چاپ نیچے بیٹھ جاؤ چھوڑوں گا رہی میں تمہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ابھی ویٹ کرو یہاں پہ لیسٹر آ رہا ہوگا اب تک تو لیسٹر کو آ جانا چاہیے تھا مگر لیسٹر آ گیا ابھی ایک سیکنڈ سنبل کی ہامیٹی کسی نے دیکھا تو نہیں 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 کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو یہ لو اپنے 14,000 کروڑ نہیں 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 تم نے بہتا 40,000 کروڑ ابھی نہیں 14,000 بولا تھا لیسٹر تم نے مجھے 40,000 بولا تھا ہامیٹی یہ پیسے پکڑا اور نکلو یہاں سے اچھا اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں لیکن لیسٹر نے مجھے 40,000 بولا تھا ابھی باقی کے پیسو کا بندو بس کہاں سے کروں گا حاملٹی you are under arrest ایک سیکنڈ ابے نئی پولیس ہے یہاں پر مجھے بھاگنا ہوگا بھاگنے ہی کوشش کی تو گولی مار دیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے گولی مچ لانا تینکیو لیسٹر ہنے لیسٹر تینکیو سے کام نہیں چلے گا میرا نام کدھر ہے لیسٹر تمہیں لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں پورے کے پورے ون بلین کروڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو تینکیو ابے لیسٹر مجھے تمہارے اوپر ٹرسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آبے ٹی فکر مت کرو لیسٹر تم مجھ سے بچو کے نہیں اس دفعہ اگر تمہیں ہاتھ لگ گئے تو میں تمہیں مار دوں گا لیسٹر کو لاؤس سینٹوس کی پولیس پروٹیکٹ کرے گی اور تم چلو جیل میں ابے نہیں یار گائز لیسٹر نے فسوا دیا دوبارہ مجھے لیسٹر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھے لیسٹر کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے نہیں تھا بارش بھی ہو گئے سوچا تھا کہ اپنے سیکرٹ بیس کے اندر جا کر رہوں گا سیمیون کو بولا تھا کہ میں لیے بگاٹی کا بندوبست کریں اور میں یہاں پہ جیل میں پڑا ہوں آمے ٹی وزیٹنگ روم کے باہر آ جائے وزیٹنگ روم کے باہر مجھ سے ملنے کون آگیا ہے پوری کی پوری جیل تو یار گائز یہاں پہ خالی ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور سب لوگ اندر ہوں گے لیکن ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے ابھی فٹا فٹ سے وزیٹنگ روم کے باہر جاتا ہوں مگر ایک سیکن نہیں 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 یہ تو لیسٹر ہے مگر یہ پریزن کے اندر کیا کر رہا ہے ہاں میٹی کیسے ہو لیسٹر دام توڑ دوں گا چپ چپ نکل جاؤ یہاں سے ارے ہاں میٹی یہ سوچو کہ میں اندر کیسے آیا ہاں اندر کیسے آیا تم میری یہاں پہ سیٹنگ ہے اس لیے ایک تو تم نے مجھے فورٹین تھاؤن کروڑ بول کے فورٹین تھاؤن کروڑ دیے جو کہ پولیس وار نے مجھ سے لے لیے اس کے بعد تم نے مجھے پکڑ باہ بھی دیا دس سال کی سزا ہوئی ہے مجھے ہاں میٹی پریزیڈنٹ کو اٹھائے شکر کرو کہ فاسی نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہے کیوں آیا ہو یہاں پر ہاں میٹی ٹاور نمبر سکس کے اندر جاؤ سب کچھ پتا چل جائے گا ہاں میٹی ٹاور نمبر سکس کے اندر جاؤ میں تمہاری کسی بھی بات پر ٹرسٹ نہیں کروں گا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ٹاور نمبر سکس کے اندر جاؤں اور وہاں پہ کوئی مجھے مار دے ارے ہاں میٹی یہ پلین کا پارٹ ہے پاگل پلین کا پارٹ ہے لیسٹر کے اوپر ٹرسٹ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے اگر تو میں نے لیسٹر کی بات نہیں مانی تو پھر مجھے دس سال یہاں پہ گزارنے پڑیں گے تو چانس تو لینا پڑے گا ہاں میٹی میں ابھی چلتا ہوں یہ پولیس والا تمہارا دوست ہے کیا ارے ہاں یہی تو ہے میرا دوست جو کہ مجھے اندر لکھ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹاور سکس میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہی ہو رہا ہے ابھی یہ ٹاور سکس کہاں پر ہوگا یہ سامنے والا ٹاور ٹو ہے تھوڑا سا مجھے اور آگے جانا ہوگا یہاں پر ایک اور ٹاور بھی ہوگا اور اس کا نمبر ہے ٹاور ٹھری ٹاور ٹھری کے پاس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ کو اسی سیکوینس کے ساتھ جانا ہوگا اور ویٹ جائے گا ہے جو سامنے والا ٹاور ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاور نمبر سکس ہوگا ابھی فٹا فٹ سے ٹاور سکس کے اندر جاتا ہوں لیسٹ ٹھیک اس پاری جیل کے اندر سیٹنگ ہے تو ہم لوگ کو زیادہ دیکھت نہیں ہوگی کوئی دیکھ تو نہیں رہا نہیں یار گائز کوئی بھی نہیں دیکھ رہا فٹا فٹ سے مجھے اندر جانا ہوگا ابھی پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ کون ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں ٹاور تو کافی زیادہ اونچہ ہے لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے اور یہ رہا تم لیسٹر کے بندے ہو ہاں مجھے لیسٹر نے بولا تھا کہ ٹاور نمبر سکس میں جاؤ ٹھیک ہے میری بات کون کھول کے سنو اس والے پیزن کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جان لیکن جان کو میں کیا کروں گا جان کے پاس ایک چھپے ہوئے خزانے کی لوکیشن ہے تمہیں وہ آئی لوکیشن پتہ کرنی ہوگی ابھی لیکن جان مجھے کیوں بتائے گا یہ تمہارا مسئلہ ہے تم یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہو یا فٹ نہیں ہاں باہر تو نکلنا چاہتا ہوں تو جلدی سے جان کے پاس جاؤ اس سے پوچھو کہ سیکرٹ خزانے کی لوکیشن کتہ رہے اور جیسے لوکیشن مل جائے اس والے ٹاور کے اندر آ جانا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا وہ سب تو مجھ پہ چھوڑ دو چلو ٹھیک ہے لیکن جان دکھنے میں کیسے ہے یہ تصویر دیکھ لو اچھا ٹھیک ہے میں پوچھ کے آتا ہوں تمہیں فائٹ کرنا آتا ہے نا ہاں فائٹ کرنا تو آتا ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو نہیں نہیں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ آگا ہے جان مجھے پہ لے گا آہ ویسے آگا ہے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے پولیس فائر نے پکچر تو مجھے اس کی دکھائی تھی ہو رہا ہے گا یہی ہے جان لگتا ہے کچھ زیادہ ہٹا کٹا ہے آہ بھائی جان وہ سیکرٹ خزانے کی لوکیشن کدھر ہے ابے تیری حمد کیسے بھائی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی تو پھر کس طرح بات کرنی تھی تم سے تمہیں بتایا کس نے کہ مجھے لوکیشن پتا ہے خزانے کی وہ کیا ہے نا کہ میری سورس نے مجھے بتایا ہے اور میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے تمہیں ایک کام کرو کہ سیکرٹ خزانے کی لوکیشن مجھے بتا دو اور خزانہ ہم لوگ آدھا آدھا کر دیں گے ابے تُو تو گیا آج کام سے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ ایسے نہیں مانے گا اور تم میں سے اگر کوئی بھی بیچ میں آیا تو پھر وہ بچے گا نہیں تم نے ہمارے باس کو مارا ہاں مارا تو پھر تم لوگ آوگے بیچ میں ہاں جون بتاؤ ابھی تم لوگ شیکل کیا دیکھ رہے ہو مارو اس کو مارے گا کون تو مارے گا مجھے یہ لے تو مارے گا یہ لے اور کیا تُو نے فائٹ کرنا ہے میرے ساتھ یہ لے تُو بھی لے اب بتاؤ جون لوکیشن کدھر ہے اوہ تیرے لیے میں کیلائی کافی ہوں اچھا چل پھر ایک کام کر کے مرنے کے لیے ریڈی ہو جا اچھا اچھا چھوڑ دے بتاتا ہوں بتاتا ہوں ہاں بتاؤ کدھر ہے خزانہ اس پریزن کے پاس ایک آئیلنڈ ہے وہاں پہ خزانہ ہے اچھا یہ ہوئی نا بات اور تمہارے سامنے تمہارے باس کو میں نے مارا تم شکل دیکھ رہے ہو خزانے کی لوکیشن تو مجھے مل چکی ہے ابھی فٹا فٹ سے مجھے ٹاور سے اس کے اندر جانا ہوگا ٹاور کے پیچھے تو مجھے ڈمپر دکھائے دے رہے ہیں لیکن کسی نے مجھے بھی تک دیکھا نہیں فٹا فٹ سے اوپر جاتا ہوں خزانے کی لوکیشن تو مجھے مل گئی ہے لیکن اس پولیس والے کو میں نہیں بتاؤں گا اتنا جلدی واپس آگئے خزانے کی لوکیشن ملی کیا ہاں مجھے لوکیشن مل گئی ہے کہاں پر ہے خزانہ تمہیں کیوں بتاؤں یہ تو میں لیسٹر کو بتاؤں گا ابھی میری بات کان کھول کے سنو نیچے ڈمپر ہے تم اس والے ڈمپر کے اوپر چھلانگ مارو گے لیکن ڈمپر کی سپیڈ تو بہت سلو ہوتی ہے پولیس والے مار دیں گے مجھے ابھی اس کے ساتھ ایک موٹر بائک کھڑی ہے اس والی موٹر بائک پہ بیٹھ کے تم سیدھا سب سے پہلے لیسٹر کو کال کرو گے لیکن موبائل فون نہیں ہے میرے پاس ییلو موبائل فون ہاں اس میں لیسٹر کا نمبر ہے نا سب کے نمبر ہے اس کے اندر یہاں سے باہر نکل کے سب سے پہلے لیسٹر کو کال کرو اور اگر بھاگنے کی کوشش کی تو یہ مت بھولنا کہ تمہارے بائک میں ایک ٹریکر لگاو ہے آپ لوگ تمہاری لوکیشن کو ٹریس کر کے تمہیں مار دیں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں لیسٹر کو کال کر دوں گا ابھی یہاں پہ ڈمپر ہی رہا مجھے فٹا فٹ سے اس والے ڈمپر کے اوپر جمپ کرنی ہو گا آئی ہوپ کے یار گائز میں بچ جاؤں گا مگر ویٹ کچھ زیادہ چوٹ لگ گئی فٹا فٹ سے اس والے بائک پہ بیٹھتا ہوں پورٹ سٹار پولیس میری پیچھے لگ گئی ہے ابھی مجھے جلدی سیار گائز یہاں سے نکلنا ہوگا ٹائم بہت کم ہے میرے پاس لیکن پولیس فائنل بہت ہے کہ لیسٹر کو کال کرنی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ چلتی بھی بائک پہ ہی لیسٹر کو کال کرتا ہوں لیکن آپ لوگ کیا بولتے ہو لیسٹر کو کال کرنا ضروری ہے کیا بلکہ ہاں جا گا لیسٹر کو تو مجھے کال کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں اور ابھی خزانہ تو ہم لوگ کو مل کے ڈھونڈا ہوگا آمیٹی نکل کے باہر ہاں باہر تو نکل گیا ہوں خزانے کی لوکیشن مجھے بیج دو لیکن میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے تم بھی پہنچو لوکیشن پر میں بھی پہنچتا ہوں ابھی فٹا فٹ سے مجھے جانا ہے لوکیشن پر اور لوکیشن مجھے ایک آئیلینڈ کی ملی ہے ابھی آئیلینڈ کے اندر خزانہ جا کے دیکھنا پڑے گا ہم لوگ کو لیکن پولیس والی پہتے ہیں کچھ زیادہ ہی خطن آکے ہیں ایک سیکنڈ لیسٹر کو کال کرتا ہوں ابھی لیسٹر یہ جو پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کا بندوبست کون کرے گا فکر مت کرو ہاں میٹی ابھی پولیس کو تمہارے پیچھے سے اٹھاتا ہوں جلدی کرو لیسٹر میں آئیلینڈ کے پاس پہنچنے والا ہوں ہاں میٹی ایسے مت آنا پہلے پولیس سے پیچھا چھڑاؤ اس کے بعد پولیس سے پیچھا تو تم چھڑواؤ گے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لگا واہ ہوں بس ایک منٹ رکو ٹھیک ہے جلدی کرو لیسٹر کافی زیادہ پولیس ہے لیسٹر یا گائد ہے تو کافی زیادہ خطنک ہے کر اور میرے خیال سے ابھی وہ کچھ نہ کچھ کر کے ان فور سٹارز کو گائپ کر دے گا اس کے بعد میں سیدھا جاؤں گا آئیلینڈ کے اندر اور وہاں پہ ہم نے کوئی خزانہ ملے گا مگر ویٹ یار گائز کافی زیادہ پولیس ہے یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے مجھے نہیں لگتا کہا گائز یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے ہاں میٹی میرا سسٹم کام نہیں کر رہا جو بھی کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے ابے نوبڑے یہ کیا بول رہے ہو ہاں میٹی لیکن یاد رہے پولیس کو پیچھے سے ہٹا کے لوکیشن پر پہنچنا تم ہاں اگر بچا تو آ جاؤں گا لیسٹر بھی کسی کام نہیں آیا ابھی مجھے خود ہی کوئی نہ ہوگی بندوبست کرنا ہوگا یہاں پر آس پاس کوئی نہ کوئی اگر مجھے ٹنل مل گئی نا تو پھر میرا بندوبست ہو جائے گا لیکن ابھی ٹنل یہاں پر کہاں پر ہوگی ایک کام کرتا ہوں کو تھوڑا سا اور آگے چاہ کے دیکھتا ہوں لیکن ویٹ 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 آئی ہوپ کیا آر گائز میں کریش نہیں کروں گا کیونکہ اگر تو میں کریش کر گیا تو پولیس والے مجھے چھوڑیں گے نا یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے ہم لوگ کی موٹر بائک کچھ زیادہ ہی سپیڈ میں آگئی طرف جا رہی ہے مگر ہم لوگ کریش نہیں ہوئے ہم لوگ بچ گئے ہیں ابھی مجھے جانا ہے اس سائٹ پر کافی زیادہ پولیس پیچھے لگ گئی ہے اب یہ سیمیون کیوں کال کر رہا ہے آب میٹے گاڑی آگئی کپ لینے آگئے ہاں گاڑی لینے آ رہا ہوں میں سیمیون بس پانچ منٹ دے دو مجھے ٹھیک ہے آب میٹے جلدی آؤ اچھا اچھا آ رہا ہوں ہم لوگ کی گاڑی بھی پہنچ گئی ہے سیکرٹ بیس بھی میں نے بنانی ہے اور یہاں پہ میرے پیچھے پولیس لگ گئی ہے پولیس سے بچنے کے لئے مجھے کوئی نہ کوئی ٹینل ڈھونڈنی ہوگی آپ لوگ یا گائز ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور میں بچ جاؤں گا ابھی آپ لوگ ہی مجھے بچا سکتے ہو یہ فوشٹ آگ پولیس سے آگا کافی زیادہ خطانہ کھوتی یہ لوگ مجھے مار دیں گے تو آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور کومنٹ کر کے ڈن لکھ دینا اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹینل مجھے مل جائے گی اور آئی ہوپ کہ اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا تو پھر ٹینل بھی یہی کین پر ہوگی جنگل کے بیچ میں تو آ چکا ہوں رہا گا سامنے ٹینل ہے مگر بہت ہی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ٹینل کے اندر بھی ہم لوگ سیف ہیں کام کتوں کے موٹر بائک سے ہوتا ہوں تاکہ موٹر بائک کی انجن کی آواز کسی کو بھی نہیں آئے ابھی بس مجھے پولیس کے جانے کا ویٹ کرنا ہوگا اور فائنلی آر گائز پولیس وار نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے فٹا فٹ سے سیکرٹ آئیلینڈ پر جا کے دیکھتا ہوں گیا آخر خزانہ ہے کونسا جون کی بتائے بھی لوکیشن پر تو میں پہنچ یہا ہوں اور اس نے مجھے یہ سامنے والا آئیلینڈ بولا تھا لیسٹر بھی یہاں پہ کھڑا گیا ہے آو آو ہامیٹی یہی لوکیشن بتائی تھی نا تم نے ہاں جون نے مجھے یہی لوکیشن بتائی ہے ٹھیک ہے پھر جا کے خزانہ چراتے ہیں ٹھیک ہے لیسٹر ہم لوگ کو سویمنگ کر کے سامنے کی طرف جانا ہوگا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا ہاں مجھے پتہ ہے تم پیسے کہاں پہ چھوڑو گے لیکن سویمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ پانی نہیں تھا یہاں پر ابھی فٹا فٹ سے مجھے اوپر جا کے دیکھنا ہوگا کہ آئیز آخر خزانہ ہے کونسا یا تو ڈائیمنڈز ہوں گے یا پھر پیسے ہوں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے جلدی سے اوپر جا کے خزانے کو چرانے میٹیل اٹیکٹر کو میں نے آن کر دیا ہے لیکن اب یہاں کئی سے مجھے آواز نہیں آرہی ہے جہاں سے بھی ہم لوگ کو بیپ بیپ کی آواز آئے گی وہاں پہ ہم لوگ رک جائیں گے ابھی تک تو کہیں سے بھی کوئی بھی آواز نہیں آرہی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ چیک کرتا ہوں مگر نہیں یہاں پر بھی آواز نہیں آرہی کہیں جون نے مجھے غلط لوکیشن تو نہیں بتا دی لیکن ویٹ یہاں پہ چیک کرتا ہوں نہیں یار گائز یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے چھوڑوں گا نہیں آئے گائز میں لیسٹر کو اور جون کو تو میں نے آلیڈی کافی زیادہ مارا ہے لیسٹر کو میں چھوڑوں گا نہیں مگر ویٹ یہاں پر سے آواز آ رہی ہے خزانہ یہی پر ہے ہامیٹی جلدی کرو کھوڑو کھوڑو اچھا ٹھیک ہے لیسٹر ابھی کھوڑتا ہوں جلدی کرو ہامیٹی جلدی کرو مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا ہاں لگا وہاں نا تم آگے خود کھوڑ لو ارے نہیں نہیں تم کر رو پلیس ایک تو تم نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کی ہے ارے ہامیٹی سارا کا سارا پلین تھا میرا خودو جلدی کرو خزانہ نکالو اندر سے ہاں لگا وہاں ٹرائے کر رہا ہوں لیکن زمین کافی زیادہ ہارڈ ہے ہامیٹی زور لگاؤ زور لگاؤ جلدی کرو خزانہ باہر نکالو ایک سیکنڈ چپ کرو میں کوشش کر رہا ہوں فائنلی یار گائز خزانہ نکل چکا ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ لیسٹر بھی لالچ کرے گا اس لئے میں اپنی سیفٹی کے لئے پلیسٹر لے کر آ گیا ہوں ارے یہ کیا کر رہے ہو ایک سیکنڈ یہی پہ رکھے رہو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ تویار گائز سٹونز ہیں جس کے اندر ڈائیمنڈز بھی ہیں یہ مہنگی پینٹنگز اور کافی زیادہ انٹیک پیسز ہیں یہ دونوں کے دونوں کریٹ پیسوں کے ہیں اور یہاں پر کیا چیز ہے یہ بھی ڈائیمنڈز ہیں اور یہ والا کریٹ بھی پیسوں کا ہے ابھی لیسٹر دیکھو میں جاؤں تو تمہیں مار سکتا ہوں ارے پاگل ہو گیا کیا مار ہو گیا کیسے میں نے کبھی تمہیں مارا ہے نہیں تم نے مجھے مارا تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ مصیبت میں تم مجھے فساد دیتے ہو تو آمیٹی تم نے بھی تو مجھے پانی میں فینکا تھا ہاں مجھے یاد ہے چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ یہ والا کریٹ میرا یہ والا کریٹ میرا اور یہ والا کریٹ بھی میرا باقی یہ ڈائیمنڈ وائیمنڈ یہ تم رکھ لو آمیٹی پولیس والے کو بھی تو دین ہے جس نے ہم لوگ کا ساتھ دیا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر تمہیں کام کرو کہ یہ والا دائیمنڈز اور یہ والے پیسے تمہارے یہ والے ڈائیمنڈز اور یہ والے انٹیک پیسز ہوئے پولیس والوں کے اور یہ دونوں کے دونوں پیسے والے کریٹ میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں میٹی دو میرے دو پولیس والے کی اور دو تمہارے ہاں ٹھیک ہے لیسٹر لیکن ابھی وہ بات یہ ہے نا کہ موٹر بائک میرے پاس ایک ہے تو اتنے زیادہ پیسے بائک پر لے کے جانا میرے لئے مشکل ہوگا تو تمہیں ایک کام کرو کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو پیسے اچھا ٹھیک ہے رکو ابھی کرتا ہوں فائنلی یار گائز ہم لوگ کے پاس پیسے آ چکے مگر ایک سنگے رکو یہ والے پیسے کتنے ہوں گے ہاں میٹی میرے خیال سے تو 50,000 کروڑ ہوں گے 50,000 کروڑ ہاں ہاں 50,000 کروڑ ہوں گے اچھا ٹھیک ہے جلدی سے بھیجو مجھے 40,000 کروڑ کا تو بنے گا ہم لوگ کا سیکرٹ بیس اور 10,000 کروڑ کی ہم لوگ کو ملے گی گاڑی بھلکہ نہیں 10,000 بولا تھا سمیور نے یا پھر 1,000 بولا تھا میرے خیال سے 10,000 بولا تھا ہاں میٹی پیسے بھیج دی میں نے ایک سیکنڈ مجھے دکھاؤ اچھا اچھا یہ دیکھ لو آہ ٹھیک ہے لیسٹر تینک یو لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں پولیس والوں کو کال کر دوں ارے نہیں پولیس ایسا مت کرنا اچھا اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتا فائنری یار گائز میرے پاس 50,000 کروڑ آ چکے ہیں ابھی سب سے پہلے مجھے کال کرنا ہوگا سنچن کو ارے یا حامدہ آپ جیل سے بھارا گئے ابھی سنچن مت پوچھ میں کہاں کہاں گیا تھا ابھی تمہیں کام کرو کہ بیلڈر کو کال کرو اور اس کو بولو کہ لاؤس اینٹوس کی کیا بلکہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ لگجری سیکرٹ بیس بنائے جس کے اندر بیٹروم گاڑی کی پارکنگ موٹر بائک کی پارکنگ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں بھی کال کرتا ہوں مجھے فٹا فٹ سے گھر جانا ہوگا اپنے گھر کے باہر تو میں آ گیا ہوں اور لگتا ہے کہ سیکرٹ بیس ریڈی ہو گئی ارے سر آپ واپس آ گئے کیا ہاں واپس آ گیا ہوں لیکن سر یہ آپ کے کپڑے تو جیل کی قیدی والے ہیں ابھی پاگل شوٹنگ کے لئے گیا تھا اچھا اچھا سر آپ فلموں میں کام کرتے ہو کیا ہاں بس تم یہی سمجھ لو جی جی ٹھیک ہے سر لیکن وہ بات یہ کہ پیسے ایڈوانس لگیں گے اس کے بعد ہی سیکرٹ بیس بناؤں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے کتنے پیسے بولتے تم نے سر 40,000 کروڑ ٹھیک ہے ایک سیکنے رکو ابھی بیجتا ہوں فٹا فٹ سے اس کو 40,000 کروڑ بیجتا ہوں ہاں چیک کرو آگے پیسے جی جی سر میسیج آ گیا فٹا فٹ سے سیکرٹ بیس ریڈی کرو اور سنچنا چوب تم لوگ ایک سیکنے یہی پہ رکو میں ذرا کپڑے چینج کر کر آتا ہوں میں نے سیمیون کے پاس بھی جانا ہے کیونکہ آگا ہے سیمیون کے پاس بگاٹی آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے مجھے کپڑے چینج کرنے یہ والے کپڑے ٹھیک رہیں گے لیکن پتہ نہیں یار گائز بگاٹی کونسی ہوگی مجھے تو کافی زیادہ excitement ہو رہی ہے تم مجھے یہ پتا ہو کہ سیکرٹ بیس کتنے دن میں ریڈی ہوگی سر وہ ایک دو دن تو لگ جائیں گے بے پاگل ہو گیا کیا تمہارے پاس صرف دو منٹ کا ٹائم ہے آرے سر دو منٹ میں اس کے لئے لیبر بہت زیادہ لگے گی 40,000 کروڑ دیئے تمہیں میں نے دو منٹ کے اندر اندر میرے سیکرٹ بنکر کو ریڈی کرو اچھا ٹھیک ہے سر لیکن اگر وہ ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب ہو جاتا تو کام بہت جلدی ہو جائے گا کتنے سبسکرائبر چاہیے سر کم از کم 10 سبسکرائبر چاہیے ہوں گے آپ لوگ گیا گا اس فٹا فرزے چینلہ کو سبسکرائب کرو سر دو لوگوں نے کر دیا صرف آٹھ لوگ اور چاہیے آپ لوگ بھی یار گائز فٹا فرزے چینلہ کو سبسکرائب کرو ہم لوگ کو صرف اور صرف ابھی آٹھ لوگ چاہیے ارے سر آٹھ نہیں ابھی صرف پانچ لوگ چاہیے ہم لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے میں نے سیمیون کے پاس بھی جانا ہے اور میرے خیال سے تو آپ سب لوگوں نے چینلہ کو سبسکرائب کر دیا ہوگا میں ذرا اس سے پوچھتا ہوں ہاں ہو گیا کیا سر دو لوگ ابھی بھی رہتے ہیں فٹا فٹ سے چینلہ کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہاں ابھی ہو گئے کیا سر بس ایک رہ گیا ہے ابھی ہم لوگ کو صرف ایک اور سبسکرائب چاہیے آپ لوگ فٹا فٹ سے چینلہ کو سبسکرائب کر دو اور مجھے لگتا ہے کہ اب تک آپ میں سے کسی ایک نے چینلہ کو سبسکرائب کر دیا ہوگا جی سر ایک بندے نے سبسکرائب کر دیا پورے ہو گئے نا جی جی سر پورے ہو گئے ٹھیک ہے تمہیں آگا ہے تھینکیو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ابھی سیکرٹ بنکر تم ایک منٹ کے اندر اندر ریڈی کرو جی ٹھیک ہے سر بس آپ واپس آئیں گے بنکر ریڈی ہوگا ابھی مجھے آگا اس فٹا فٹ سے جانا ہوگا سیمیون کے پاس کیونکہ سیمیون مجھے کب سے کالز کر رہے ہیں اور میں اس کو بولوں کہ پانچ منٹ کے اندر آ رہا ہوں ابھی پتہ نہیں ہم لوگ کی بگاٹی دکھنے میں کیسی ہوگی مگر ویٹ ابھی سیمیون یہ کیا کر رہے ہو پانچ منٹ میں آ رہا ہوں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں ہامیٹی تم نے دیس گھنٹے لگا دی ہے اچھا ٹھیک ہے گھن تو نیچے رکھو میری گاڑی کدھر ہے تمہیں میں نے بولا تھا کہ وہ گاڑی دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی ہے شوروں پر کھڑا کرنا اس کو سیف نہیں ہے لیکن تم نے بہتا کہ گاڑی کو یہاں پر لے آو کیا ہوا سیمیون گاڑی چوری ہو گئی کیا ہاں ہاں میٹی تمہاری ویسے گاڑی چوری ہو گئی تو میں کیا کروں میں نے تھوڑی چوری کی ہے ہاں میٹی میرا نقصان کون پورا کرے گا ابھی تمہاری گاڑی چوری ہوئی ہے تو تم نقصان پورا کرو لیکن مجھے بتاؤ کہ میرا نقصان کون پورا کرے گا میں نے اتنی مشکل سے بگاٹی کے لیے پیسے جمع کی ہیں ہاں میٹی مجھے میری گاڑی واپس لا کے دو میں کیوں تمہیں گاڑی واپس لا گئے دوں میں نے تھوڑی نا چوری کی ہے ہاں میٹی آدھے پیسوں میں دے دوں گا ہاں یہ ہوئی نا بات آدھے پیسے کتنے ہوں گے پانچ ہزار کروڑ پانچ ہزار کروڑ ٹھیک ہے ویسے بھی ہم لوگ کے پاس تو یار گائز کافی زیادہ پیسے ہیں ففٹی تھاؤن کروڑ ہم لوگ کو ملے تھے فورٹی تھاؤن کا ہم لوگ کا سیکرٹ بیس اور پیچھے ہم لوگ کے پاس رہے گا ٹین تھاؤن کروڑ جس میں سے فائف تھاؤن کروڑ کی ہم لوگ کے پاس بگاٹی آنے والی ہے سیمیون بس میں یوں گیا اور یوں آیا ہاں میٹی پہلے پیسے بھیجو اچھا ٹھیک ہے بینک ٹرانسفر کرتا ہوں لیکن گاڑی ملے گی کہاں پر مجھے یہ ابھی تمہارا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھونڈ لوں گا لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ میں تمہیں فوٹیش تو دیکھی ہوگی میں ابھی تصویر بھیجتا ہوں جلدی کرو سیمیون میرے پاس ٹائم کم ہے بگاٹی تو یار گاید میں ڈھونڈ کے رہوں گا اور میں نے تو بگاٹی کی پیمنٹ بھی کر دیا سیمیون کو ابھی میرا شک تین لوگوں پر جا رہا ہے سب سے پہلا شک تو لیسٹر پہ جاتا ہے مگر ہے گاید لیسٹر تو میرے ساتھ تھا اور وہ تو بھی خزانے کا بندوبست کر رہا ہوگا سیمیون کا شوروم ہے یہاں پر تو اگر گاڑی یہاں سے چوری ہوئی ہے تو زیادہ دور نہیں گئی ہوگی یہاں پر مجھے دو تین جگہوں کا پتہ تو ہے وہاں پر جا کے چیک کرتا ہوں آئی ہوپ کہ ہم لوگ کوئی گاڑی مل جائے گی پہلی جگہ کے پاس تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن نہیں یار گائز یہاں پر تو گاڑی نہیں ہے کسی کے ساتھ میں ایک اور جگہ بھی ہے کیونکہ آئے گائز جتنے بھی چور ہے نا وہ اپنی گاڑیوں کو ان جگہوں پہ ہی کھڑا کرتے ہیں پہلی جگہ تو کھالی نکلی ابھی یہاں سے اس طرف ایک اور جگہ ہے جو کہ کافی زیادہ چھپی ہوئی ہے اور یار گائز یہاں پر بھی گاڑی نہیں ہے تو پھر گاڑی گئی کدھر آپ لوگ یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ہم لوگ کو گاڑی مل جائے گی مجھے ایک دو لوکیشنز اور پتہ تو ہیں آئی ہوپ کے آئے گائز وہاں پہ گاڑی ہم لوگ کو ملنے والی ہے فٹہ فٹ سے یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور وہ دوسری والی جگہ بھی یہاں سے دور نہیں ہے ہم لوگ کو یہاں سے بلکل سیدھا جانا ہوگا مگر ویٹ اس کو کس نے بولا تھا کہ میری موٹر بائک کے سامنے آئے لیکن خیر میرے کیا سے زندہ ہوگی یہ والی جگہ آئے گاڑی کافی زیادہ خطرناک ہے فٹہ فٹ سے یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کے ہم لوگ کو یہاں پہ گاڑی مل جائے گی مگر ایک سیکنڈ گاڑی تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے آہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پر اتنے مکے ماروں گا نا تمہاری اکل ٹھکانے آ جائے گی نکل یہاں سے اچھا میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو گاڑی خریدنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ یہ والی بگاٹی خریدنے کے لیے اچھا بگاٹی خریدنے کے لیے آئے ہو اور یہ بیج کون رہا ہے یہ سامنے والا بندہ بیج رہا ہے آہ بھائی صاحب یہ بگاٹی کتنے میں لے کر آئے ہو آہ یہ جو بگاٹی ہے یہ میں لے کر آئے ہوں دس لاکھ روپے گی اچھا دس لاکھ روپے گی اس نوبڑے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بگاٹی ہوتی کتنے کی ہے ابھی فٹا فٹ سے یہاں سے نکل جاؤ مگر ویٹ یا گاڑی کو بھی لگ گیا مجھے فوراں سے پہلا یہاں سے نکلنا ہوگا تو یار گائز فائنلی ہم لوگ کو بگاٹی مل چکی ہے اور یار گائز یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل ہے دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی ہے جلدی سے اس کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کا سیکرٹ بنکر بھی ابھی تک ریڈی ہو گیا ہوگا اس کا سپوائلر مجھے کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے جیسی بریک مارتا ہوں اوپر کی طرف نکل جاتا ہے اور جب ہم لوگ کی گاڑی رکھے گی تو یار گائز واپس اندر چلا جائے گا ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ اس کا انٹیریر دیکھتے ہیں تو یار گا اس ماننا پڑے گا گاڑی تو کچھ زیادہ اوپی ہے لیمبورگینی تو ہم لوگ نے بہت زیادہ چلائی ہے لیکن ابھی یار گائز بگاٹی بھی کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے جلدی سے مجھے اس کو اپنے گھر لے کے جانا ہوگا بلکہ گھر نہیں مجھے یہ والی گاڑی اپنے سیکرٹ بیس کے اندر لے کے جانی ہوگی اور کافی زیادہ مضبوط ہے دکھنے میں بھی اوپی ہو رہا گا چلنے میں تو میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں کافی زیادہ اوپی ہے ایسا لگ رہا کہ میں روڈ پر جہاں چلا رہا ہوں ماننا پڑے گا گا بگاٹی میرے خیال سے تو لیمبورگینی سے زیادہ اوپی ہے اور اس کی ڈرائیو بھی آگا اس کافی زیادہ مزے کی ہے لیکن اب بھی ہم لوگ کو جانا ہوگا اپنے سیکرٹ بانکر کے اندر آہ بھائی سنچنا چاہا آپ سیکرٹ بانکر ریڈی ہو گیا کیا ارے ہاں رہا ہاں بھائی سیکرٹ بانکر ریڈی ہو گیا اس کا راستہ کدھر ہے ارے بھائی سیکرٹ بانکر کے دو راستے یار اچھا تم لوگ مجھے ایسا راستہ بتاؤ جہاں سے ہم لوگ گاڑی کو بھی اندر لے کے جائیں ارے بھائی واقعی میں گاڑی تو بہت اپی ہے چاہاں پیار بہت نہیں بہت بہت زیادہ اپی ہے ہم لوگ کے سیکرٹ بانکر کا پہلا وعدہ راستہ کدھر ہے ارے یا ہمیں وہ ہم لوگ کے گھر کی سائٹ پر ہے تم لوگ یہی پہ رکو میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں سیکرٹ بانکر کے دو دو راستے ہیں ایک راستے سے ہم لوگ گاڑی کو لے کے جا سکتے ہیں اور یہ وعدہ راستہ پیدل جانے کے لیے لیکن ابھی ہم لوگ پیدل تو نہیں جانے والے تو ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی والے راستے پہ جاتا ہوں پیسے تو میں نے کافی زیادہ بھرے ہیں تو مجھے تو لگتے کہ ہم لوگ کا سیکرٹ بانکر کافی زیادہ اوپی ہونے والے ہیں سنچو چاہاں فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھو ارے بھائی سیکرٹ بیس کا دوسرا راستہ یہی ہے کدھر یہ راستہ یہاں پہ تو مجھے کچھ بھی دکھانے دے رہا ہے ارے بھائی ہم لوگ کے سیکرٹ بانکر کا راستہ یہاں پر ہے کدھر یہ کنٹینر کے اندر ارے نہیں ہاں میں کنٹینر کے پیچھے جانا ہوگا کہاں پر ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ارے بھائی آپ ڈھونڈ کے دکھاؤ نا کدھر ہے ویسے سیکرٹ بیس تو سیکرٹ بیس ہوتی ہے اور اس کا راستہ ایسا ہونا چاہیے جس پر کسی کو بھی شک نہ ہو اور مجھے تو یہ وائلی جگہ بلکل روڈ سے بھی دور ہے اور یہاں پہ تو کچھ ہے بھی نہیں کھنڈا رہی ہے لیکن ویٹ کہیں یہ اس والے گھر کے اندر تو سیکرٹ بیس کا راستہ نہیں ہے ارے بھائی سیکرٹ بیس بہت زیادہ لکشری آپ بتاؤں گے کسی کا شک جائے گا اس جگہ پر نہیں نہیں کسی کا شک نہیں جائے گا مگر راستہ ہے کدھر مجھے خود ہی سمجھ میں نہیں آرہا ارے یا ہاں میں آپ کا بتاتا ہوں بتا سینچن ارے یا ہاں میں سب سے پہلے یہاں سے سیدھا جاؤ اور ابھی یہاں سے لیفٹ ہو جاؤ یہاں سے لیفٹ ہونے ارے ہاں یا ہاں میں سامنے سیکرٹ بیس ہے ایک سیکنڈ ابھی یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں پیچھے ہوں گا اور یہ سامنے والا راستہ بند ہو جائے گا جیسے ہی میں اس کے سامنے ہوں گا یہ راستہ کھل جائے گا اور سامنے کیا چیز ہے ارے بس سامنے الیویٹر ہے یار کیا بات کر رہے ہو ہم لوگ کی گاڑی نیچے جائے گی کیا ارے ہاں رہاں میں ہم لوگ کی گاڑی الیویٹر سے نیچے جائے گی اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے تو یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ پیچھے تو سچ مجھ کے الیویٹر ہے جو کہ ہم لوگ کو اوپر لے کے جاتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم لوگ گاڑی ریورس کر کے اس والے الیویٹر کے اوپر لے کے جائیں گے اور ابھی آپ لوگ دیکھنا یہ والا الیویٹر ہم لوگ کو اوپر لے کے جائے گا ارے بھائی گاڑی اوپر جا رہی ہے یار یہ ہی تمہیں بتا رہا ہوں چاو کتنا اوپی الیویٹر ہے انٹرنس تو ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے ابھی اپنی گاڑی کو بار کرتا ہوں یہاں پر ریورس کر کے ارے بھائی کتنا اوپی ہے یار تم لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا کیا ارے نہیں ہے ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تو آج اب پھر ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جائے گاڑی کی لیکن اگر ہم لوگوں نے پیدر آنا ہو تو ہم لوگ کہاں سے آئیں گے ارے یا ہمیں پیدر آنے کا راستہ یہ سامنے سے سامنے سے کدھر یہ والا راستہ ارے ہارے ہمیں یہ والا راستہ پیدر آنے کے لیے ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو اوپر جا کے دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر ہم لوگ کے سارے کے سارے کمپیوٹرز وغیرہ ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے ہاں پر اور یہاں پر پیچھے ہم لوگ کے تھوڑے سے کپڑے وغیرہ ہیں مگر ایک سیکن یہ کیا چیز ہے ارے یا ہمیں یہ والا ٹائے مجھے چاہیے ایک سیکنڈ سنچن ٹائے نہیں یہ ڈرون ہے چھوٹا ارے بھائی یہ تو کچھ زیادہ چھوٹا ہے ہاں نا یا چوب کتنا چھوٹا ڈرون ہے اور اس کے اندر تو کیمرہ بھی لگاو ہے ماننا پڑے گیا ہے گا بیلڈر نے ہم لوگ کا بنکر تو کافی زیادہ اوپی بنایا ہے لیکن ہم لوگ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیز ہے یہاں پر پورے کے پورے لاؤس انٹوس کا میپ ہے دھیڑ سارے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں سامنے ایک سوفا ہے اور اوپر آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں سے آگے جانا ہے مگر ویٹ یہ کیا چیز ہے ارے یا ہاں میں یہ میرا دوست ہے ہاں میں اس کو گولی مت مارنا سنچن یہ تو ٹائگر ہے ایک سیکنڈ سنچن یہ میری طرف آ رہا ہے ارے یا ہاں میں آپ کو ڈرنے کے ذریعات نہیں ہے ہاں میں یہ میرا دوست ہے یہ ماؤنٹین لائن تیرا دوست ہے ارے ہاں رہا ہاں میں یہ وہاں لائن ہم لوگ کے سیکرٹ بانکر کے اندر رہتا ہے مجھے لگا تھا کہ کٹ لے گا مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور ایک سیکنڈ ہی کیا چیز ہے ارے بھے اس کو چھوڑو یہ کیا بلا ہے ماؤنٹین لائن نے چوپ سنچن مولا کہ میرا دوست ہے ارے بھے یہ تو مجھے کھا جائے گا فکر مت کر چوپ سنچن تجھے بچائے گا سامنے موٹر بائک بھی ہے کیا لیکن موٹر بائک ہم لوگ بعد میں دیکھتے ہیں ابھی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بانکر ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ تو انڈر گراؤنڈ ہم لوگ کو کوئی بھی ویو آئے گا نہیں تو اس لیے بیلڈر نے یہاں پہ ایک بیٹ لگا دی ہے اور بیٹ کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے کوئی کتنی اوپی چیز اس نے بنا دی ہے ہم لوگ یہاں پہ بیٹ کے اس وقت شار کو دیکھیں گا اور ہم لوگ بور بھی نہیں ہوں گے لیکن ابھی ہم لوگ کو یہاں سے تھوڑا سا اور آگے جانا ہوگا تو یہ ہے ہم لوگ کا بیٹ روم بیٹ روم بھی کافی زیادہ اوپی ہے کارپیٹ وارپیٹ بچھایا ہوا ہے ایک صوفہ ہے یہاں پر جنرےٹر ہے یہ ہم لوگ کا پیار آسا کچن ہے اور ساتھ میں ڈیننگ ٹیبل بھی ہے ارے آہاں یہ میری آرسی کار ہے ارے آہاں سینچن تیری آرسی کار بھی ہے یہاں پر یہاں پر تھوڑی سی آگ لگی بھی ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے ابھی ہم لوگ یہاں سے آگے جا کے دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف پینٹنگ ہے یہاں پر ٹی وی ہے اچھا تو یار گائز یہ ہم لوگ کا ٹی وی لاؤنج ہے ساتھ میں پلی سٹیشن بھی پڑی ہوئی ہے ارے آہاں ہاں میں اس کو میں نے خود لگوایا یہاں پر ٹھیک ہے سینچن ساتھ میں پول ٹیبل بھی ہے اور یہ کیا اتنا بڑا ریڈیو مگر یہ کیا چیز ہے ارے آہاں ہاں میں یہ بھی میری دوست ہیں شیر بھی تیرے دوست ہیں یہ والی ایگل بھی تیری دوست ہیں مجھے تو کچھ زیادہ ہی خطاناک لگ رہا ہے لیکن خیر ہم لوگ یہاں پر جا کے دیکھتے ہیں اس فاضح روم کے اندر کیا چیز ہے ہم لوگ کے پیسے انٹیک پیسز یہ سارے کی سارے چیزیں یہاں پر ہیں تو اسی گولیاں بھی پڑی ہوئی ہیں یہاں پر آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یہ ہم لوگ کا سٹور روم ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں سے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھنا ہوگا تو یہ کیا چیز ہے ویٹ اتنا اوپی باتھ روم ماننا پڑے گا آگا ہے سیکرٹ بنکر تو کافی زیادہ اوپی ہے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور کیا چیز ہیں اس کے اندر جم بھی ہے پنچنگ بیک بھی لگاوا ہے یہاں پر جم بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ میرے خیال سے ہم لوگ کا ایمونیشن سٹور ہے ہاں ویسے آگا ہے یہاں پر ہم لوگ کے سارے کے سارے ویپنز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی ٹول کٹ وغیرہ تھوڑے سے پسٹر سارا کے سارا سامان ہے یہاں پر لیکن ابھی یہ کیا چیز ہے ارے یا ہاں بھائی یہ شوٹنگ رینج ہے اچھا یہ شوٹنگ رینج ہے ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ہم لوگ کے نشانے پکے ہیں تو اس کی ضرورت ہم لوگ کو نہیں پڑے گی مجھے تو یہ والا سیکرٹ بنکر ہے گا کافی زیادہ اوپی لگ رہے ہیں اور سامنے کی طرف ایک موٹر بائک بھی ہے سنچان چوب تم لوگ ایک کام کرو کے چینلے کو سبسکرائب کرنا میں آپ لوگ سے ملتا ہوئے کور گیم پلے کے اندر ٹیل دیں ٹیکی رنڈ با پائے